بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس آج ہم ریسنڈے جو ہم نے چپٹر شروع کیا تھا چپٹر نمبر تھری تھا اور اس میں ہم بیسک جو ہے وہ ٹیکچر اور وارٹر تک تو پڑ چکے تھے آج ہم نے تین ٹاپکس کو کور کرنا ہے آلماس تین چار ٹاپکس ہیں ایک کیمیکل پروپٹیز ہمارے پاس بیولوجیکل کامپننٹس ہیں سائل اورگنزم اور آرگینک میٹر تو سب سے پہلے ہم کیمیکل پروپٹیز کو سٹوڈی کرنے جا رہے ہیں کیمیکل پروپٹیز آف سائل جو ہیں کیمیکل یہ اگر سائل کو دیکھا جائے تو یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک اس کا منرل میٹر ہے اور دوسرا اس کا آرگینک میٹر ہے منرل میٹر سے مراد کیا ہے وہ کہتا ہے کہ بیس سے زائد منرلز جو ہیں وہ ہماری آردھ کرس کو بناتے ہیں وہ منرلز جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک پرائمدی اور ایک کے ہیں سکینڈری منرلز ہیں یہ منرل میٹرز کی آپ کو یہ ایک پچھر دکھائی دیر ہی ہوگی پرائمدی منرلز بچو یہ جو ہیں ریڈیوس پارٹیکلز ہوتے ہیں راک سے یعنی راک سے جب پکلتی ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ مارز وجود میں آتے ہیں ان میں کوئی کیمیکل چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اور ان کو انریجنل منرلز بھی کہا جاتا ہے جیسے کوارز ہے فیڈ سپار ہے میکا یہ اس طرح تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ اس کے بعد یہاں پہ علوین ہے اور یہ فیڈ سپار ہے ٹھیک ہے جی تو کافی زہر ہیں رہے ہیں یہ آپ اچھے سے ان کو دیکھئے گا سب سے پہلے کورز ہے یہ سلیکہ کا بنا ہوتا ہے سائیو ٹو کا ہیگزا گونل کرسٹل اس کو کہا جاتا ہے یہ کافی زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اور یہ موسٹ آف ٹائم ویلڈنگ ایجنسی جو ہیں ان سے افیکٹ نہیں ہوتا یہ ہر طرح کی راکس کے اندر موجود ہوتا ہے آگے ہمارے پاس اپیڈ سپار یہ منرل ہے ٹھیک ہے جی یہ ایسا ایک منرل ہے جو کہ اوورال تمام جو راکس ہیں ان کی جو کرسٹ اگر دیکھا جائے تو اس ہوتا ہے اس میں بھی ایسا ایو ٹو ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اور کچھ کیمیکاز وغیرہ ہیں سوڈیوم کیلشیم وغیرہ ٹھیک ہے جی ایڈرالسز اس کی اگر دیکھی جائے تو واتر کے اوپر ہو جاتی ہے اور اس کے اس کو بیزنگ افیکٹ کرتی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ہے فیرز پار اور یہ اپنے پاس کیا ہے میکا ہے میکا جو ہے وہ بھی اسی طرح سلکون ٹائپ ہے ٹھیک ہے مگنیشم اور آئرن وغیرہ اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ج تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ کے پاس اس طرح کا جو پتھر ہے وہ فیل سپار اور یہ یہ والا جو ہے وہ ڈیٹ ایک میکا ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس ہے ایم فی بوائل ٹھیک ہے جی یہ بھی سلیکویٹس کا ہوتا ہے کیلشم وغیرہ اس میں ہے اور یہ ریڈلی ڈی کمپوز ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے پائروزین ٹھیک ہے جی یہ ہارڈ کرسکلز ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے ہے ایم فی بولز یہ پہلا جو ہے ٹھیک ہے یہ والا ہے اور پائروزین جو ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے جس کے اوپر ابھی میں نے قصر رکھا ہوا ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس ہے یہ جو ہے وہ سلیکویٹس ہی ہیں بیسک آئرن اور مگنیشم کے ٹھیک ہے یہ گلاسی ٹائپ ییلو ان کی لک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا سامنے ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کا اب ہم سکینڈری منرلز کی جانب جلدی سے بڑھتے ہیں بچو سکینڈری منرلز جو ہنا وہ پروڈکس ہوتے ہیں کس کے پرائمری منرلز کے ہیں سکینڈری ہمیشہ کیا ہوتا ہے جو پرائمری کی باقیات ہوتی ہیں تو یہ موسٹی ہمارے پاس فائن مٹیریل ہوتا ہے سپیشلی کلیز وغیرہ اور یہ اس میں کاربونیٹس ہیں سلفیڈس ہیں فاسفیڈس ہیں اکسیڈائز اور ساتھ ساتھ سلیکیڈس ہیں اس کی یہ ڈیفرنٹ پکچرز آپ کو نظر آ رہی ہوں ہوں گی ٹھیک ہے آدھی یہ آتی ہے نظر آپ کو یہاں تک آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال اس کو آپ جو ہے وہ اس کو ویجیلائز کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بھیجوں گا اچھا یہ یہاں پر ختم ہو جاتے اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ہے آرگینک کمپاؤنڈس ہے ٹھیک ہے آرگینک کمپاؤنڈس جو ہوا ہے ان کو دیکھا جائے تو یہ مینلی ڈیڈ پلانٹس اور انیمالز کے جو ڈیپاؤنٹس ہوتے ہیں روس وغیرہ یہ جو ان کی ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے تو ڈی کمپوزیشن کی مدد سے ایک گرنولر سٹرکٹرز بنتے ہیں بہت زیادہ ریچ ہوتے ہیں منرل نیوٹرنس میں وہ یہ سائل کو امپروو کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا بیسک جو ہے وہ یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو کیمیکل پروپٹیز میں ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے بارال یہ آگے نیکس پار اگر دیکھ میٹر ہے بچو یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کو بڑے اچھے سے ٹھیک ہے جی یہ ایک بڑا اچھا ایک بنا ہوا ہے ٹھیک ہے سٹرکٹر وغیرہ سائل آرگینک میٹر میں اس کو ککلی دیکھ لیتے ہیں ایک واٹر ریٹنشن ہے اور یہ کہا ہے کمپاؤنڈ ریٹنشن دو چیزیں اس میں ہوتی ہے پھر آگے ایریشن ہے ایگرگیشن ہوتی ہے بارال ایڈ اپ ڈی 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 ہمارے پاس پرائیمی پروڈکشن بنتی ہے واٹر کوالٹی ریگولیٹ ہوتی ہے اور سائل آرگینک میٹر اس کے ساتھ آکے مل جاتا ہے یہ کچھ آرگینک میٹر جو ہیں وہ ہم ریل لائیف میں جو استعمال کرتے ہیں پی سائل آگے بڑھنا ہے ہم نے سائل جو ہے وہ اس کا کلائیڈل پروپٹیز ہے اس کی ٹھیک ہے جی دے فور ایڈ انکریز پروپٹیز آف سائل ٹھیک ہے اور گینک میٹر جب اکٹھا ہوگا تو ابزارپشن زیادہ ہو جائے اور گینک میٹر جو ہے سائل کا وہ بہت زیادہ سمال ہوتا ہے باکستان میں 0.5 0.4 سے 1.5 تک ہے یہ کچھ کیٹائنز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سائل دو در آگی ہوتی ہے ایک آرگینک میٹر اور ایک ہے منرل سائل ہے ایسی سائل جس میں 20 فیصد یا اس سے زائد آرگینک میٹر اس کو آرگینک سائل کہا جاتا ہے اور منرل سائل بھی اسی طرح سائل جس میں اب لیس دن 20% آرگینک ہو تو اس کو آپ کیا کہیں گے منرل سائل ٹھیک ہے جی اور گینک سائل وہ جس میں 20% سے زیادہ ہے اور 20% سے کام والی کو منرل بولیں گے اب ہمارے پاس سائل آرگینک میٹر کو شورٹلی ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اپنے اگلی اس سلائیڈ کی جانب بڑھ جائیں گے جتنے بلانٹس کے میٹرز وغیرہ تمام میٹری سائل آرگینک میٹر سے آتا ہے ٹھیک ہے آرگینک بوڈیز جو ہوتی ہیں ان میں سے ٹھیک ہے اس کو آرگینک سائل کہتے ہیں پرائیمری سورٹ جو ہیں وہ پلانٹیشوز ہیں فالن برانچز یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹوکز یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ لیوز وغیرہ جو بھی ہیں جڑتے ہیں تو ان کا جو ریزیوڈیوز ہوتا ہے آرگینک اس کو اس کی ڈی کمپوزیشن کے بعد یہ جو ہمارے پاس پرائ سائل آرگینک میٹر بناتی ہیں آگے سائل آرگینک میٹر میں آپ کے پاس سائل آرگینزمز ہوتے ہیں یہ بہت رول ادا کرتے ہیں سائل کی جو سائل کے جو پارٹی کاز ہیں ان کی ڈی کمپوزیشن میں ارث وامز ہیں تمائٹس ہیں آپ کو پتا ہے ٹرانسٹوکیشن آپ سائل آرگینک ریزیڈیوز میں بہت زیادہ ہلپ اوٹ میں کر رہے ہوتے ہیں آرگینک میٹر میں اگر دیکھا جائے تو وارٹر جو ہے رونگلی سکسٹی سکسٹی جو نائنٹی پرسنٹ ہوت ہے اور یہ ان دی بیسیز آف ڈرائی میٹر آپ کے پاس جو ہے وہ کاربن آکسیجن ہوتی ہے اس کے پاس ٹھیک ہے جی ٹین پرسنٹ جو ہے ایڈروجن اور ان آرگینک ایلیمنٹ جیسے ایش وغیرہ ہیں بہرحال کاربن آکسیجن اس کا میجر جو ہے وہ ایلیمنٹ ایلیمنٹل پارٹ ہے سوائل آرگینک میٹر میں ہمارے بات سمال کونٹیٹیز میں سلفر وائٹل رول ان کا جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کاربو ایڈریٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں لگنے نیا ہے یہ بہت ہی اولڈر پارٹس میں پایا جاتا ہے گوڈی پلانٹس میں فیٹ سائز وغیرہ سیڈ سے میں حاصل ہوتے ہیں جب پہتا ہے سیمپل اور کمپلیکس پروٹینز بھی ان میں پایا جاتے ہیں پرائیمری سورس اگر دیکھا جائے جیسے کاربن آئیڈروج دیکھا جیسے کاربو ایڈریٹس جو ہیں وہ جلدی ہو جاتے ہیں پھر فیٹس اور ویکسز جو ہیں وہ سلولی ہوتے چلے جاتے ہیں سب سے آخر میں ہمارے پاس لگنین ہوتا ہے اور ایڈر آرگینک کمپونڈز جو ہیں وہ ڈی کمپوز ہوتے ہیں فاسٹ اور سمیلٹینیس لی جب پلانٹس کے ساتھ جو ایک اولڈ پارٹ ہے اس کے ساتھ ایک فریش ٹیشو ڈال دیے جائیں ڈی کمپوزیشن میں انزیمیٹک آکسیڈیشن ہے سب سے پہلے انزائم ایکشن ہوتا ہے اس کے بعد ان آرگینک کائنز اس میں سے بائی ریموو ہوتے ہیں اور ایمیس ہمارے پاس بان جاتا ہے ڈی کمپوزیشن کو اگر دیکھا جائے مایکرو آرگنزم جو ہیں وہ اپنی فوڈ اور انرجی دیکمپوز کر کے حاصل کرتے ہیں وہ اتنے ہمارے رشدار نہیں ہے کہ ہمارے لئے یہ جو ہے وہ اس کو ڈی کمپوز کریں گے ڈی کمپوزیشن میں ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ بس پڑے رہتے ہیں سلولی ان میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں ڈی کمپوز ہوتے ہیں بعد ازاں ایک براؤن ڈو بلیک سوائل سٹرکچر بنتا ہے اورگینک پولیمر ہوتا ہے اس کو ہمیس کہتے ہیں اور یہ پروسس جس کے ذریعے بنتا ہے یومیفکیشن ہے ہمیں اس کی ڈیفنیشن کو دیکھ لیتے ہیں یہ بیسیک ایک کیا ہے کمپلیکس ریزیسٹنٹ مکسٹر ہے براؤن اور ڈارک براؤن اور مارفوس کلائیڈل آرگینک سبسٹانسز کا جو کہ میکروبیل ایکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ وجود میں آتا ہے ڈاپٹیس میں مختلف ہیں اس کی ڈیفنیشن میں مختلف ہیں اس کی ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں پہ اب ہمارے پاس ہمارے پورس کا حصہ نہیں ہے بہرحال اس کو دیکھتے ہیں بچو اب نیکسٹ ہمارے پاس ہمارا جو بیسیک بیسیک کمپ ہے سٹرکچر بیسٹر بیسٹر بیلاجیکل آرگنیزم یہ تو جناب ریزولوشن جو ہم نے رکھی ہے وہ اور ہے اور اس کو آپ ایڈیسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سلائیڈ جو ہے وہ کسی اور اس سے بنی ہوئی ہے برحال دیکھتے ہیں اس کو جی کی کوشی کرتے ہیں بائی لاجیکل کامپننٹس بچو اب ہم نے نیکس جو جانا ہے یہ ہمارا کیمیکل پروپٹیز والا ہو گیا ہم نے اس میں تین چیزیں پڑی ہیں کیمیکل پروپٹیز میں اگر دیکھا جائے تو منرلز تھے اورگینک میٹر بغیرہ تھا اب ہم نے بائی لاجیکل کامپننٹس کو دیکھنا ہے سائل آرگنزم اور آرگینک میٹر کو تو بائی لاجیکلی کامپننٹس جو ہیں وہ دو اس سے میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں پہلا ہے سائل آرگنزم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہمارے ہیں آرگینک میٹر ایس او ایم جس کو کہتے ہیں یہ پوری سلائیڈز ہوں گی آگے چل کے ہمارے پاس سائل آرگنزم ٹھیک ہے جی چلیں اس کو میں فال سے یہاں ہی انڈ کرتے ہیں اس لیکچر کو کیونکہ سائل آرگنزم والا جو ہے وہ یہ ادھر کوئی فٹن بھی نہیں آ رہا تو یہ کسی اور لیکچر میں پھر اس کو دیکھیں گے